بٹن کا بقیت آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے وکلا اور ڈاکٹرز کی وکلا اور ڈاکٹرز کے درمیان لڑائی کا یہ معاملہ ہے پی آئی سی میں دوسرے روز بھی ڈاکٹرز کی حرطہ جاری ہے ڈاکٹرز کا غوصل آزم روڈ کو بلوک کر کے احتجاج کیا جا رہا ہے دونوں فری کین کی جانب سے ایف آئی آر درش کروائے گئی تھی جبکہ وکلا کی جانب سے امنے پر تشدد کیا گیا ڈاکٹرز کا یہ بتانا ہے کہ وکلا گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی آپ کو بتاتے شنے کے وکلا اور ڈاکٹرز کے درمیان لڑائی جھگڑے گا یہ معاملہ ہے پی آئی سی میں دوسرے روز بھی ڈاکٹرز کی جانب سے حرطہ جاری ہے دور دور سے آئے سائلین اور مریض پریشان ہیں جبکہ آپ کو بتاتے شنے کے احتجاج کیا جا رہا ہے سڑک بلوک کر دی گئی ہے دونوں فری کین میں آپ کو بتاتے شنے کے دوروں فری کین میں بلکل وکلا گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ڈاکٹرز کی جانب سے ایک آج یہا جا رہا ہے جبکہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے احتجاج کے مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں پی آئی سی میں دوسرے روز بھی ڈاکٹرز کی ہرطہ جاری ہے ڈاکٹرز کا غوصل آزم روڈ کو بلوک کر کے احتجاج کیا جا رہا ہے جبکہ دونوں فری کین کی جانب سے ایف آئی آر درش کر آئے گئی ہیں اور وکلا کی جانب سے عملے پر تشدد کیا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وکلا گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ڈاکٹرز سراپا احتجاج ہیں جبکہ پی آئی سی میں دوسرے روز بھی ڈاکٹرز کی ہرطہ جاری ہے مریض رول رہے ہیں خواہ رہے ہیں ڈاکٹرز کا غوصل آزم روڈ کو ملوک کر کے احتجاج کیا جا رہا ہے دونوں فریقین کے جانب سے ایف آئی آر درش کر آئے گئی تھی وکلا کے جانب سے عملے پر تشدد کیا گیا وکلا گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ڈاکٹرز کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے جبکہ وکلا اور ڈاکٹرز کے درمیان لڑائی کا معاملہ پی آئی سی میں دوسرے روز بھی ڈاکٹرز کی ہرطہ جاری ہے ڈاکٹرز کا غوصل آزم روڈ کو بلوک کر کے احتجاج سامنے آیا ہے اور دونوں فریقین کے جانب سے ایف آئی آر درش کروائی گئی تھی جبکہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ وکلا کی جانب سے عملے پر تشدد کیا گیا اور آپ کو بتاتے چینے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے ہرطہ جاری ہے ڈاکٹرز کا غوصل آزم روڈ کو بلوک کر کے احتجاج سامنے آیا ہے دونوں فریقین کی جانب سے ایف آئی آر درش کروائی گئی تھی مزید آپ کو بتاتے چینے وکلا کی جانب سے عملے پر تشدد کیا گیا اس سوالے سے ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ وکلہ گردی کسی طور برداشت نہیں کی جائے گی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وکلہ اور ڈاکٹرز کے درمیان ہونے والے لڑائی چھگڑے کا یہ معاملہ ہے ہرتال جاری ہے پی آئی سی میں دوسرے روز بھی ڈاکٹرز کی جانب سے ہرتال کا یہ دوسرا روز ہے اور غوسم آزم روڈ کو بلوک کر دیا گیا ہے بلکل غوسم آزم روڈ کو بلوک کیا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ وکلہ گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ڈاکٹرز کا یہ بھی بتانا ہے وکلہ اور ڈاکٹرز کے درمیان لڑائی کا معاملہ پی آئی سی میں دوسرے روز بھی ڈاکٹرز کی ہرتال جاری ڈاکٹرز کا غوسم آزم روڈ کو بلوک کر کے اتجاج دونوں فاریکین کی جانب سے ایف آئی آر درج کر آئی گئی تھی جبکہ وکلہ کے جانب سے عملے پر تشدد کیا گیا ڈاکٹرز کی جانب سے یہ موقع پر اختیار کیا جا رہا ہے اور اتجاج کیا جا رہا ہے وکلہ گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ڈاکٹرز نے واضح طور پر بتا دیا ہے جب بلکل ڈاکٹرز کی جانب سے پی آئی سی میں ہرتال کا یہ دوسرا روز ہے اور مریضوں اور ان کے لواہیگین کو اب کو بتاتے چینے کہ شدید مشکلات کا سامنا ہے پی آئی سی میں دوسرا روز بھی ڈاکٹرز کی جانب سے ہرتال جاری ہے ڈاکٹرز کا حوصل آزم روڈ کو بلوک کر دیا گیا ہے اور اتجاج جاری ہے ان کی جانب سے دونوں فریقین کی جانب سے ایف آئی آر درشت کروائی گئی تھی اور وکلہ کی جانب سے عملے پر تشدد کیا گیا ہے ڈاکٹرز کا اس حوالے سے یہ بھی بتانا ہے کہ وکلہ گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی دونوں فریقین کی جانب سے ایف آئی آر ہے جو کہ درشت کروائی گئی تھی وکلہ کی جانب سے عملے پر تشدد کیا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے آپ کو بتاتے چاہیے کہ وکلہ گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اس موقع پر ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے ہی پی آئی سی میں حردال کا دوسرا روز ہے اور اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کریں گے لیکن ابھی آپ کو برائے راست لیے شدتے ہیں یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس لاہور کا آشیال اسوہ کانوکیشن ہے گوونر پنجاب چودری محمد سربر خطاب کر رہے ہیں پراؤ پیرنٹس اور یونیورسٹی فیکلٹی اور سٹاف ای وڈ لائک تو پلیس آن ریکرڈ مائی سپیشل ایڈمیریشن اور اپریسیشن فر دی ہارڈ برک کمیٹمنٹ اور دیلیکیشن اپری افرام کرتا ہے اور کے عایتے فرمote ایمانی طور پرس اپنی کانچے رمی کمیدیگی اور تکیلیم محبوبی تعمیر قدمی باعتبارم اور مشalı ہماری کی طرف سے مجھنی موجود جو اکنی دور کامیتر مجھنی جو جو کنیدی جو ہے کہ میں مجھنی کنید دور کے فرمارے فرمارے جمہیں جو جب کیتے ہیں I always advise them that your parents played a pivotal role to have this jaiful, happy and proud day for these students. So I always remember, I know that, uh, yeah, your, my advice has, uh, go, let 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 go. So I, many times, I think about, uh, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث, جس میں انہوں نے والدین کی عزت کے کرنے کے بارے میں فرمایا بار بار. تو ایک دفعہ صحابہ کرام نے ان سے پیشا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ یہ بات فرماتے ہیں کہ بچے جو ہیں والدین کی عزت کریں لیکن کبھی یہ نہیں فرمایا کہ والدین جو ہیں ان کے بچوں کا بھی اپنے کا سیارت. تو میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت والدین میں بھر دی ہے کہ ان کو یہ تاقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا خیار رکھیں کیونکہ ان کے محبت جو ہے بلاغوال. لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں جہاں بھی دیکھتا ہوں جب پیرنٹس جو ہیں اولڈ ہو جاتے ہیں ان کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ان کی لوگ آفٹر جو ہے بیٹیاں کرتی ہیں تو ایسے رہاں کرائی جاتا ہوں اور第二 please I want to tell you this interesting thing this is never I go to the convocation to preside over I always think in my head that might be one university in Punjab in which boys could be doing better than girls but to my disappointment میں ہماری بیٹھیں بچوں کے مقابل میں بچوں کے مقابل میں مائلز ہیں یونیورسٹی آفارم اکنومکس لاہور کا کنوکیشن ہے جس سے گونر پنجاب چودری محمد صرف خیطہ کر رہے ہیں ایک بار پھر بات کریں گے وکلا اور ڈاکٹرز کے درمیان لڑائے گی پی آئی سی میں دوسرے روز بھی یہ ڈاکٹرز کی ہرتال جاری ہے ڈاکٹرز کا غوصل آزم روڈ کو بلوک کر کے احتجاج کے جارا ہے دونوں فریقین کی جانب سے ایف آئی آر درشت کروائی گئی تھی جبکہ ڈاکٹرز کا اس موقع پر کہنا ہے کہ وکلا کی جانب سے عملے پر تشدد کیا گیا ہے وکلا گردی کسی طور برداشت نہیں کی جائے گی ہرتال کا یہ دوسرا روز ہے مریضوں اور ان کے لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جو دور درہ سے علاقوں سے آئے ہیں وہ بھی پریشان ہیں ڈاکٹرز کی جانب سے ہرتال کر دی گئی ہے ہرتال کا یہ دوسرا روز ہے اور آپ کو بتاتے چلے احتجاج کے پیشنے ذرخوصل آزم روڈ کو بھی بلوک کر دیا گیا ہے پی آئی سی کے اندر کے مناظریں جہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے اور بلکل خالی پڑا ہے پی آئی سی جہاں پر مریض اور ان کے لواحقین شدید پریشان ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بسام سلطان بسام سلطان بتائی گا کیا صورت حال ہے نوکٹرز کی جانب سے ہرتال کا یہ دوسرا روز ہے اس حوالے سے مریضوں اور ان کے لواحقین کا کیا کہنا ہے جی بالکل دو دن قبل وکلا اور ڈاکٹرز کے درمیان جو ہے وہ پی آئی سی کے اندر کسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ لڑائی ہوئی جس کے بعد جو ہے وہ ابتدائی طور پر وکلا کے جانب سے جو ہے وہ غوث العظم سڑک کو بلوک کر کے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا آج دوسرا دن ہے کہ جو پی آئی سی کے ینگ ڈاکٹرز ہیں جو گرینڈ ہیلتھ الائنس ہے جس کے اندر تمام نرسز پیرامیڈکس جو ہے وہ شامل ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے اب سے چندی لمحات قبل جو ہے وہ یہ ہٹال جو ہے یہ اس نے مزید طول پکڑا ہے اور تمام جو اندر سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے ممبران ہے وہ ریلی کی صورت میں باہر آئے ہیں اور انہیں جیل روڈ کو جو ہے وہ بلوک کر لیا ہے جو وکلا تھے ان کی جانب سے انٹی ٹیرریسٹ ایکٹ کی دفعہ جو ہے وہ ڈاکٹرز کے اوپر لگائی گئی ہے جس کے بعد ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہے وہ یار بھی کروائی گئی یہ ڈاکٹرز جو آج اس وقت سڑک پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں کہ ڈاکٹرز بتائیے گا کہ وکلا کے جانب سے جس طرح کا رد عمل سامنے آیا آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں کس طرح کا ایکٹ ہے یہ دیکھیں یہ سنہادی افسوسناک ہے یہ چند ایک تو بڑے کلیر کر دوں کہ یہ ایک لڑائی ہوئی ہے ڈیسپینسری کے اندر نہ وہاں کوئی پیشنٹ تھا صرف دوائی کے لڑائی ہوئی چند لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اس کو کالے کوٹ کی اور وائٹ کا نوٹ کی جو ہے لڑائی بنا دیا گیا نہ یہ اداروں کی لڑائی تھی کل بھی ہمارا پیغام بڑا کلیر تھا ہمارا آج بھی بڑا پیغام ہے کہ آئیں بیٹھیں اس میں بیٹھ کے اس کو دیکھیں لیکن ہوا کیا اس کا عمل کیا نکلا کہ کل آئی جیس آفسس کا گراؤ کیا گیا وہاں زبردستی ہم پر سیون ایٹی اے اور تری ٹونٹی فور یعنی سزداد دہشت گردی کی تحت ہمارے پر دفاع لگیں اور پلس دوسری دفاع جو لگے یہ دامے قتل ہی لگی اب میری بات سمجھیں سپریم کورٹ کی کلیر ججمنٹ ہے کہ اس میں اوپر کے دو افراد کی لائی میں اوپر کبھی بھی دہشت گردی کی دفاع نہیں لگ سکتے لیکن انہوں نے اپنے کالے قانون کو میں سمجھتا ہوں دباؤں پہ لاتے ہوئے قانون کے ذریعہ سارا لیتے ہوئے انہوں نے پلس کے ذریعہ تری ٹونٹی فور اور سیمن ایٹی ایڈ لگا ہم ہمارا سیمپل سمطالب ہے ہم یہ اس چیز پہ بڑے کلیر ہیں کہ یہ پچاس بندے جو آئے تھے ہم ساری مکلہ برادری کو نہیں کہتے لیکن یہ جو پچاس مکلہ جو آئے تھے یہ شر پسند تھے انہوں نے ہسپتال جو تھا سرکاری ایک حملہ ہے یہ سرکار کا ایک ادارہ ہے اس پہ آن ڈیوٹی ڈسپینسر کو مارا ہے اس پہ آن ڈیوٹی جو ہے جتنے ملازمین تھے پیرامیڈیس نے ان کو مارا ہے اس کے علاوہ انہوں نے سرکاری حملہ کو نقصان بچا ہے اور اس بلوے کی صورت میں یہ پچاس کے لوگ آئیں حملہ کرنے اور جانی نقصان دینے کے لیے آئیں ہم چاہتے ہیں کہ ان سب کے خلاف جو ہے سیون ایٹی اے کے تحت دفاعات لگیں ان پر ٹیرریس کا مقدمہ ہونا چاہیے اور ان کے اوپر جو ہے وہ سرکار سرگار میں اندہالت کا مقدمہ ہونا چاہیے آج آپ لوگ سرکوں پہ ہیں کیا جب تک یہ سیون ایٹی اے واپس نہیں لی جائے گی تب تک کسی طرح احتجاب ایک تو ہمارے خلاف جو ہے ہم مظلوم پارٹی ہیں اور ہمارے خلاف جی ساری دفاع لگی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پیرا میڈکس کا جو باقی جنگوں پر لگا اعزام لگایا جا رہا ہے سرہ سرگلت ہے یہ سیکیورٹی گارز کا اور زنیروں کی لوائکین کے جنگے دوائی روکی کی انہوں نے سارے پر اٹیک کیا ان کے خلاف انہوں کی بات کی کرنے کا تیار نہیں ہے اس میں سے ایک ڈاکٹر کی فوٹیج نہیں ہے سب جھوٹ میں بات ہے ایک ڈاکٹر ثابت کر دیں میں موجود ہوں ایک ڈاکٹر ثابت کر دیں ایک ثابت کر دیں کہ یہ ان میں کوئی ڈاکٹر تھا تو میں آئیس وقت ہی ہمارا احتجاج ختم ہوں صرف سیکیورٹی گارز تھے اور پلس مریضوں کے لوائکین نے ان کو مارا ہے اب ہمارا اگر اور وہ بھی کب مارا ہے جب انہوں نے پچاس بندوں میں ان پر حملہ کیا ہے اور اس کے بعد جتنی بلدائی ہوئی ہے دیکھیں اس میں ہمارا کسی قسم کی مدحل لنی ہم نے بلکہ ان کے معاملات آپس میں تیہ کر آئے کرا کے ان کو بیج دیا ہوا کیا انہوں نے وہاں بھی وعدہ خلافی کی انہوں نے آگے بھی آگے بھی یہ صرف اور صرف ظلم اور زیادتی کری جا رہے ہیں اور دعاوں میں لانے کی کوشش کری جا رہے ہیں آپ نے ان کی گفتگو سنی ابتدائی طور پر جب یہ معاملہ پیش آیا تو فوری طور پر دونوں فریکین کی آپس میں صلح صفائی کروانے کی کوشش کی گئی ہوا گیا اور اندر عملے کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا اس کے بعد احتجاج جو ان نے کیا اس کے بعد جو ہے وہ ینگ ڈاکٹرز اور یہاں پر جو عملہ ہے اس کے خلاف سیون ایٹی ایف جو ہے وہ بھی لگائے سیون ایٹی اے لگائی گئی جو اس دادے دہشتگردی کی دفاع ہے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ دفاع جو ہے یہ وکلا کے اوپر لگنی چاہیے نہ کہ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چند شر پسند اناثر وکلا تھے جن نے جو ہے وہ اپی ای سی کا رخ کیا یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ حافظہ باہ بتائیے گا کہ احتجاج جو ہے وہ آج دھرنے میں تبدیل ہو گیا ہے ہٹتال کب تک جاری رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وکلا کمیونٹی ایک پڑی لکھی کمیونٹی ہے اور ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ کہیں بھی جا کے اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ کریں یہ پری پلینڈ آئے تھے اور ان کا موقف ایک ہی ہے تھا کہ ہمیں دوائی دے دو ہمیں دوائی دے دو کوئی کڑکی کوئی انہوں نے لائن نہیں دیکھی کوئی انہوں نے کسی چیز کو فالو نہیں کیا جہاں گئے ادھر جا کے انہوں نے بتایا کہ ہم لائے رہے ہیں ہمیں میڈیسن دے دو میرا یہ کوئیسٹن ہے کہ یہ قوم جو ہے بکلا برادری جو ہے کوئی یہ قانون سے مبرہ ہے ان کے اوپر کوئی قانون نہیں لگتا ہے ہسپتال میں آئے ہیں آپ فوٹیج دیکھ لیں آپ کا میڈیا سے باستہ ہے کہ ہسپتال میں انہوں نے آکر حملہ کی ہے ہسپتال کی املاک کو توڑا ہے ہسپتال کی جو گریم ریز جہاں سے میڈیسن لیتے ہیں وہ سسٹم کو انہوں نے بند کی ہے وہ دوائیاں توڑ پھوڑ کر کے جو غریب جو یہاں پر لوگ جو روزانہ یہاں پر دوائیاں لینے آتے ہیں وہ دوائی لینے دینے کا سلسلہ بلکل بند ہو گیا جب وکلا کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور لڑائی نے مزید طول پکڑا آج جو مظاہرین جو اس وقت سڑک پہ بیٹھے ہیں ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو جھوٹی ایف آئی آرز درج کروائی گئی ہیں جو دفائیں لگائی گئی ہیں ان کو فل فور واپس لیا جائے جوٹی دفاعوں کو فل فور واپس انہیں کا مطالبہ کے جا رہا ہے بسام سلطان بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اور اب کچھ بات کریں گے پجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے تو آپ کو بتاتے چیننگ کی ہمزہ شہباز پجاب اسمبلی پہنچ گئے ہیں انہیں پہنچا دیا گیا ہے پجاب اسمبلی مزید آپ کو بتاتے چیننے حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ سی پیک پاکستان کی معشد کے لیے ریر کی حدی ہے مزید یہ بھی کہتا ہے کہ ہم چین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے بجلی کے منصوبوں اور رہداری کے بعد سی پیک کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا ہمیں تمام منصوبوں کو پاکستان کا اساسہ سمجھنا چاہیے چین کی پاکستان کی اس وقت مدد کی جب ہر طرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے تھے حمزہ شہباز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا مزید کہتے ہیں چین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جبکہ پنجاب اسمبلی کا جلاس ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو پنجاب اسمبلی پہنچا دیا گیا ہے کچھ بات کریں گے شہر کے موسم کی موسم بہت ہی آسم ہوتا جا رہا ہے اور ہلکی بارش کی بھی پیش گوئی کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے جبکہ آپ کو بتائیں گے کہ ہلکی دھن سے خونکی بھی بڑھ گئی ہے اور آئندہ چوبیس گھنٹوں میں ہلکی بوندہ باندھی ہو سکتی ہے جو بلکل محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ آج شہر میں سموک کی شدد خاص ہی کم ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں سادیہ خان سے سادیہ خان بتائیے گا موسم کی بات کریں تو بتاتیے چلوں کہ گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ سموک کے حوالے سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا لہور کے شہریوں کو رہا اور کافی زیادہ اشوز جو ہے وہ ریس کیے گئے کہ سفوکیشن ہو رہی ہے سکن کے مسئلے کافی زیادہ جو ہے وہ فیس کرنے پڑھ رہے تو اس کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں گزشتہ دو روز کی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لہور میں مطلع صاف رہا سورج کی وجہ سے سموک جو تھی کافی حد تک اس میں کمی نظر آئی گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ تین سو سے پانچ سو جو تھا ائر کالٹ انڈیکس کیا لیکن دو دن جس میں کل کا اور پرسوں کا دن شامل ہے اس میں تقریباً لہور کا ائر انڈیکس جو ہے وہ تین سو سے اڑھائی سو رہا اور محکم موسمیات کی جانب سے اور محکم محولیات کی جانب سے اس کو ایک اچھی نویت کہا جا رہا ہے کہ جی پیسیج آف ٹائم جو ہے چیزیں بہتر رورنگ ہیں لہور میں علودگی کی شرہ میں کمی آ رہی ہے تو آج بھی کچھ لوگ جو ہے جب کھلے علاقوں میں جائیں گے کہ ان کو محسوس ہوگا کہ دھند ہے تھوڑی سی میس جو ہے وہ زیادہ محسوس کی جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لہور میں آج ہلکی دھند ہے سموک جو ہے ہمارے ہاں گاریاں چلتی ہیں کارخانے ہیں اور بھی کئی دھوئے کے اور علودگی کے فیکٹر جو ہیں وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے پولوشو تو دیفنیلی ہے لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جو کہ ہم نے گزشتے ہفتے فیس کی آج لہور میں ہلکی دھند ہے اور صبح کے اوقات میں تقریباً چار سے پانچ کے درمیان حد دنگاہ میں کمی آئی لیکن یہ کہ میں کوئی موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج خون کی جو ہے اس میں کچھ اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً بیس سے باعث رہنے کے امکان ہے اسی طرح سے آج کے دن کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ رات میں ایک سپیل جو ہے تیز ہماوں کے ساتھ ہلکی بوندہ باندی کا لہور میں انٹر ہوگا جس کی وجہ سے لہور کا موسم جو ہے اس میں قدرے بہتری آئے گی اور یہ جو ہمیں ہلکی دھند اور سموک کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سے بھی ہمیں چھٹکارہ ملے گا لیکن صورتحال جو ہے گزشتہ ہفتے کی نسبت بہتر ہے اور آج بھی سورج جو ہے ہلکی سی اپنی آنکھیں دکھانے کی کوشش کرے گا جس کی وجہ سے یہ فوق بھی جو ہے وہ ڈھل جائے گی اس کے ساتھ ساگر سموک بھی ہے تو وہ بھی خطر ہو جائے آئندہ 24 گھنٹوں میں ہلکی بوندہ باندی کی پیش گوئی کی جا رہی ہے بہت شکریہ سادیہ خان تفصیلات سے آ کر اس بات کرنے کے مہنگائی کی تو آپ کو بتاتے چینے کہ سبزیاں مہنگی ہو گئے ہیں ٹیماتر 190 روپے سے 300 روپے فکیلوں میں فروغت ہونے لگے ہیں جبکہ مارکٹ میں آپ کو بتاتے چینے کہ دیگر سبزیوں کے ریٹس بھی بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں بلکل کوئی تو روک لو ٹیماتر کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں اور شہری پریشان ہو گئے ہیں کھائیں تو کیا کھائیں اس حوالے سے مزید جانیں گے حسن علی سے حسن علی بتائی گا شہری سبزی بھی نہیں خرید سکتے اب تو سبزی قیمت کی بات کیجئے تو قیمت میں کوئی کمی نہیں دیکھی جاری اور زلین سزامیہ مارکٹ کمیٹی کی جانب سے جو شہری ہیں ان کو منافق اور مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے اگر سب سے پہلے ٹیماتر کی قیمت کی بات کیجئے تو آج بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ٹیماتر اڑائی سو روپے سے لے کے اور تین سو روپے تک جو ہے فروخت کیا جارہا ہے جبکہ اگر بات کیجئے سرکاری نیٹ نامے کی یا موڈل بزاروں کی تو وہاں پہ جو ٹیماتر ہے اس کی قیمت ایک سو نوے روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے جبکہ دیگر سبزیوں قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرتی ہیں نظر آتی ہیں اسی والے سے مزید بات کریں گے یہاں پہ میرے ساتھ شہری جو ہیں وہ موجود ہیں جی یہ بتائیے گا کہ سبزی بھی اب آم آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے اور خاص طور پر اگر ٹیماتر کی بات کریں تو ٹیماتر آج بھی تین سو روپے تک شہر کے مختلف علاقوں میں فروخت کیا جا رہا ہے بلکل ایسا یہ جی آپ صحیح فرمارے ہیں ہم ٹی وی پہ روز رات کو سنتے ہیں جیسے ٹیماتر بھی تین سو روپے کیجی جا رہا ہے آلو اسی سو روپے نئے آلو اس طرح باقی سبزیاں ساری مہنگی ہے جیسے ساری وامسی پہنچ سے دور ہیں جہاں پیشل سال کو کمپیر کرتے ہیں ایک سرکاری نرخ نامہ جاری کیا جاتا ہے اس کے مطابق آپ کو کبھی کوئی چیز ملی ہے کوئی نہیں ملتی وہ جو نرخ دیے جاتے ہیں وہاں درجہ اول کے دیے جاتے ہیں لیکن سبزیاں جو فروڈ ہیں وہ درجہ دھڑ کے ہوتے ہیں ڈی گریڈ کے ہوتے ہیں حکومت کو کیا اقدام آت کرنے چاہیے کہ جس سے کم از کم آدمی کی پہنچ میں سبزی آ سکتے ہیں حکومت کو ماندار بندے جو آپ پانڈ کرنے چاہیے جو آ کے مارکی ڈیلی بیسر میں چیک کی جائے دوسری طرف اگر دیگر سبزیوں کی بات کی جائے تو پیاز جو ہیں وہ شہر کے مختلف علاقوں میں سو سے اسی روپے میں فروڈ کیا جارہے ہیں نئے آلو جو ہیں وہ اسی روپے میں فروڈ ہو رہے ہیں لسن ساڑھے تین سو جبکہ ادرک جو ہے وہ چار سو روپے فی کلو میں ہی فروڈ کیا جارہا ہے گیا قدو کی اگر بات کی جائے گیا قدو سو روپے میں فروڈ کیا جارہا ہے شلجم جو ہیں وہ اسی سے سو روپے میں فروڈ ہو رہے ہیں گوبی جو ہے وہ ساٹھ سے اسی روپے فی کلو میں فروڈ کی جارہی ہے گاجر ابھی بھی ساٹھ روپے میں فروڈ کی جارہی ہے مولی جو ہے وہ تیس سے چالس روپے فی کلو میں فروڈ کی جارہی ہے جبکہ اس حوالے سے جو سبزی فروش ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ چھوٹے دکانداروں کو ہمیشہ چھوٹے سبزی فروشوں کو جرمانے کیے جاتے ہیں جبکہ اگر حکومت میں سرکاری نرخ رامے پر عمل درامت کروانا ہے تو سب سے پہلے بادامی باق سبزی منڈی میں قیمتوں کنٹرول کرنا ہوگا منافق اور مافیا بے لگام ہو چکا ہے بہت شکریہ آسن علی کچھ بات کریں گے صاحب پزیر آزم میاں محمد نواز شریف کی تو ایک اور مشکل آم پڑی ہے بلکل آپ کو بتائیں گے کہ میگا پروجیکٹ ہے جس کا آرڈٹ شروع کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت نے پنجاب سے چھ ارب سے زائد رقم کے منصوبے کا ریکارٹ مانگ لیا اسی حوارے سے جانتے ہیں علی رامے سے علی رامے بتائیے وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت سے ایک بار پھر جو سابق وزیر آزم میاں نواز شریف تھے ان کے دورہ حکومت میں وزیر آزم سسٹینیویل ڈیورمنٹ گول کے تحت کچھ منصوبہ جات تھے جن کے مالیت چھ ارب روپی کی تھی اور یہ لاہور سرگودہ ملتان اور فیصل آباد کے مختلف منصوبہ جات اس میں شامل کیے گئے لیکن اس پر آرڈٹ بیرا میں کچھ کرپشن کی نشان دعیق کرنے کے بعد اپنے وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت سے ایک بار پھر اس کا تمام کا ڈیٹا ریکارٹ طلب کیا ہے کیونکہ انکواری ڈیٹ کمیشن بھی اس پر کام کر رہے اور اسی کبنیات پر پنجاب حکومت کو دوبارہ یہ چھ ارب روپی کا جو پروگرام تھا اس کے تمام تر ڈاکومنٹس کی تفصیلات کب مکمل ہوا کب کتنے پیسے خرچ کیے گئے اس کی وہ تفصیلات ان کو ارسال کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ دس اکتوبر دوہزار سولہ میں پروگرام شروع کیا گیا تھا سابق دور حکومت میں تو اس پر وفاقی حکومت نے جب نئی حکومت تھا حریکن صاحب کے حکومت آئی تو انہوں نے پرائم نیسٹر سسٹینیبل ڈیوائرمنٹ گول کے حوالے سے انکوائری لگائی اور اس میں لاہور فیصل آباد مہتان اور سرگودہ میں بزابدی کی ہیں جو ہے وہ سامنی آرڈ پیرا جب بنا اب اسی پر دوبارہ سے اپنے ریٹیلز جو ہیں وہ طلب کی گئی ہیں اور یہ منصوبہ جات اس میں گیس مینسیبل کارپروشن کے متعدد ایسے بلدیا کے منصوبہ جات جن میں ایکرمپشن واضح ہوئی اب اسی کی حوالے سے تمام تر ڈیڈا پھر ایک بار ریکارڈ طرف کیا گیا ہے کہ اس میں مزید سکرونی کی جائے گی سکرونی کے بعد متعلقہ حکام رہنگ کے خلاف کاروائی بھی کی جائے ٹھیک ہے باقی امید پنجاب حکومت سے ریکارڈ مانگ لیا ہے بہت شکریہ علی راہ میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ انٹی کرپشن کی شہر بھر میں قائم ہاؤسنگ سوسائٹیز کے رقبے کی جانش پرتال کا باقاعدہ آخاص ہو چکا ہے اس حوالے سے تحقیقات شروع ہو چکی ہیں ڈی جی انٹی کرپشن کی سرکاری رقبے پر قبضہ کرنے والی سوسائٹیز کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی گئی ہے شہر میں قائم ستر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے رقبے کے ریکارڈ کی چھانبین شروع کی گئی ہے انٹی کرپشن کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سرکاری رقبے کو فروغ کرنے کی شکایات موصول ہوئی ہیں لڈی اے سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے منظور شدہ رقبے کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں یہ کیا معاملے سے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رزوان نکوی سے رزوان بتائیے گا جی بالکل مختلف سرکاری رقبوں پر قبضے کر کے ان کو مختلف کسٹومرز کے آگے فروخت کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف انٹی کپسن لاہوریجن کی جانب سے انکوائری شروع کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے ستر سے زائد ہاؤسنگ سکیمیں ہیں جو کہ شہر میں یہاں پہ قائم ہیں ان کے حوالے سے ڈی جی انٹی کپسن پنجاب کی جانب سے انٹی کپسن لاہوریجن کو ہدایات جاری کی گئی تھی کہ ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے رقبے کی چانبین کی جائے اس حوالے سے انٹی کپسن نے الڈی اے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایم ایز سے بھی ریکارڈ طلب کیا ہے اور انٹی کپسن ذرائقہ کہنا ہے کہ تمام ہاؤسنگ سکیموں کی ارازی کا مکمل ریکارڈ جو ہے اس کی جانچ پرتال کی جائے گی اور ایسی سوسائٹیاں جو کہ سرکاری رقبے پہ قبضہ کر کے یا پھر پرائیویٹ رقبے کی فرض جاری کرنے کے بعد سرکاری رقبوں پہ قبضہ کرواتی ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس حوالے سے انٹی کپسن کو ہربنسپورا میں قائم چند ہاؤسنگ سکیموں کے حوالے سے سواحد مصول ہوئے تھے جس پہ انٹی کپسن کی جانب سے ایف آی آرز بھی درج کی گئی تھی جبکہ انٹی کپسن نے مجموعی طور پہ شہر میں قائم ستر سے زائد ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ارازی کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے الڈی اور ٹی ایم ایز کسٹا کر لیا ہے جی رزوان اکبی بہت شکریہ آپ کو بتائیں گے میٹرپولیٹن لاہور اور بلدیاتی اداروں کو غیر ترقیاتی گرانٹ جاری کر دی گئی ہے صوبائی مالیاتی کمیشن کی مد میں ترقیاتی گرانٹ پر ڈیڈ لاک برقرار ہے غیر ترقیاتی گرانٹ موصول جبکہ صوبے پھر کے بلدیاتی اداروں کے نومبر کی غیر ترقیاتی گرانٹ جاری کر دی گئی ہے میٹرپولیٹن اور دیگر اداروں کو دو ارب چھوٹر کروڑ چھالیس لاکھ کی خیر ترقیاتی گرانٹ چارے کر دی گئی ہے اسی ہمارے سے جانتے ہیں راو دل ساتھ سے چی راو دل ساتھ بلکل جی میٹرو پولیٹن کارپیشن لہور کو مہانہ گرانٹ چار کروڑ اور بتیس لاکھ کی یہ گرانٹ ہے جو کہ گلشتہ چوبیس ماہ سے نہیں ملی اور اسی طرح سے صوبہ بھر کے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو بھی مہانہ ترقیاتی گرانٹ نہیں دے گی تاہم جو بلدیاتی ادارے ہیں میٹرو پولیٹن کارپیشن اور صوبہ بھر کے جن میں مینسپل کارپیشن مینسپل کمیٹیز ان کو غیر ترقیاتی خراجات کی مد میں دو عرب چوہتر کروڑ اور چیلیس لاکھ کی جو گرانٹ ہے وہ جاری کر دی گئی آپ کی اپناہیں کہ گیارہ مینسپل کارپیشن ہیں اور اسی طرح سے ایک سو بیاسی مینسپل کمیٹیز ہیں جن کو یہ گرانٹ جاری کی گئی ہے آپ کی اپناہیں کہ گزشتہ چوبی اس ماہ سے جو ترقیاتی گرانٹ ہے بلدیاتی اداروں کو اس پر پنجاب گورنمنٹ نے فل سٹاپ لگا رکھا ہے اور ڈیڈ لوگ کا شکار ہے یہ گرانٹ جی شہر بھر میں ون فائف پر شوری شدہ گاڑیوں کی کال موصول ہونے پر الرڈ چاری ہوگا الرڈ چاری ہوتے ہی شہر کے داخلیوں خارجی راستوں اور شہر میں نسب کیمروں سے مانیٹرنگ شروع کرتی جائے گی بلکل کیمرے میں اتنے ہی گاڑی کے متعلق پولیس کو آگا کر دیا جائے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی سائی سے علی سائی یہ کس طرح سے ورکنگ ہوگا بلکل لاہور بھر میں روزانہ کی بنیاد پر آئے روز سینکڑوں موٹسیکلیں اور گاڑییں چوری ہوتی ہیں جن کی روک تھام کے لیے پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن سیف سٹی کی جنب سے ایک احسن قدم اٹھایا گیا ہے کہ لاہور بھر میں جو بھی گاڑی چوری ہوگی اس کو فوری طور پر ون فائی پہ جب کال آئے گی تو الیٹ جاری ہو جائے گا تمام کیمرے الیٹ ہو جائیں گے اور خصوصی طور پر جتنی ای چیک پوائنٹس بنائے گئے ہیں لاہور کے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس پر وہاں پر سکارڈ کو الیٹ کر دیا جائے گا کہ یہ گاڑی چوری ہوئی ہے اس نمبر کی گاڑی ہے اور جو ہی یہ یہاں پر پہنچے تو اس پر فوری طور پر کاروائی کی جائے اور متعلقہ پولیس کے حوالے کی جائے اسی حوالے سے ایک گاڑی جو ہے وہ گزشتہ روز سیف سٹی کی جانب سے پکڑی بھی گئی ہے اور پولیس کی مدد فرام کی گئی ہے اب سیف سٹی کی جانب سے اب ڈی آئی انویسٹیگیشن اور ایس پی ایوی ایل ایس سے میٹنگ ہوگی ایوی ایل ایس سے تمام ڈیٹا جو چوری شدہ گاڑیوں اور موٹسیکلوں کا ہے وہ بھی لیا جائے گا ان میں بھی جو گاڑی روڈ پہ آئے گی فوری طور پر کیمرے ڈیٹیکٹ کر کے سیف سٹی کو لائٹ دیں گے کہ فلان گاڑی یا فلان موٹسیکل فلان جگہ پر جو ہے وہ موو کر رہی ہے جس پر متعلقہ سکارڈ جو ہوگا وہ فوری ایکشن میں آئے گا اور اس گاڑی کو کبزے میں لینے میں آسانی ہوگی تو اسی حوالے سے سیف سٹی کی جنب سے نیا سسٹم مطارف کروا دیا گیا ہے لاہور پولیس کو اگاہ کر دیا گیا ہے اور اس میں جو سب سے ہم بات ہے کہ جو بھی گاڑی چوری ہوگی اس کا الیڈ جاری ہوگا جو ہی ون فائی پر کال ہوگی اور جو ہی ایکزٹ پوائنٹ پر پہنچے گی یا انٹری پوائنٹ پہ پہنچے گی تو فوری طور پر وہاں پر گاڑی کو کبزے میں دے گا چھیک علی ساہی بہت شکریہ ہائی کوٹ سے خبر ہے جہاں پر آئی جی پنجاب پولیس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کا معاملہ ہے آئی جی کیپٹن ریٹائیٹ آریف نواز کو نوٹس جاری کرتے ہوئی جواب طلب کر لیا گیا جسٹس آئی شہ ملک نے کانسٹیبل محمد سلیم کی درخواست پر سماعت کی ہے ہائی کوٹ سے خبر ہے آئی جی پنجاب پولیس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے جبکہ آئی جی کیپٹن ریٹائیٹ آریف نواز کو نوٹس جاری کر دیا گیا جواب طلب کر لیا گیا جبکہ ہائی کوٹ سے ہی خبر ہے ڈی جی سپورٹس پنجاب کے خلاف بھی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت درخواست پر ڈی جی سپورٹس کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور جواب طلب کر لیا گیا ہے مجسٹس علیب آقنشفی نے تنویر احمد سمید دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی ہے اور آپ کو بتاتے شنی کے ہائی کوٹ سے ہی یہ خبر ہے جہاں پر ڈی جی سپورٹس پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے درخواست پر ڈی جی سپورٹس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا گیا جسٹس علیب آقنشفی نے تنویر احمد سمید دیگر درخواستوں پر سماعت کی ہے درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے جسٹس علیب آقنشفی نے تنویر احمد سمید دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی ہے پنجاب ہائی کوٹ نے ڈی جی سپورٹس پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی ہے درخواست پر ڈی جی سپورٹس کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے پنجاب یونیورسٹی کی خاتون پروفیسر کو حراسہ کرنے کا یہ معاملہ ہے پنجاب یونیورسٹی کی خاتون پروفیسر کو حراسہ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ڈی جی ایف آئی اے ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر سمیت دیگر افسران پیش ہوئے ہیں ڈی جی ایف آئی اے کو انکوائر کر کے 18 دسمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے سنگل مینچ نے پنجاب یونیورسٹی کی پروفیسر آئیشہ بطول کی درخواست پر سمات کی ہے باقی حکومت کی جانب سے ڈیپیٹی اٹرنی جنرل ملک اسرار الہی پیش ہوئے ہیں اور سابق وی سی پنجاب یونیورسٹی کے ایما پر 27 پروفیسر حراسہ کر رہے ہیں موقع میں اختیار کیا گیا ہے ایف آئی اے کی سائبر کرائم کو 17 پروفیسر کے خلاف درخواست دے دی ہے آگے بڑے آپ کو بتایا ایمپر ایلیکشنز 19-20 کا میدان سج گیا ہے پروفیشنل جنرلسٹ اور پائنئرز پینل آمنے سامنے آ چکے ہیں برادکاسٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے میڈیا پرسنز متحرک ہیں پولنگ کا عمل سب نو سے شام ساتھ پچھتا چاری رہے گا آر سو سے زائد افراد اپنا کرائے دہی استعمال کریں گے جانتے ہیں کسافی بڑ سے جی کسافی بڑ آجی بلکل جی ایمرا کے ایلیکشن کا میدان سچ چکا ہے ایمرا سینٹر کے اندر اس وقت پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے بڑی تعداد میں برادکاسٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو میڈیا پرسنز ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں جوش خروش ہمیں خاصا یہاں پر نظر آ رہا ہے کچھ امید بار اور بھی یہاں پر کھڑے ہیں ووٹرز بھی کھڑے ہیں کنونسنگ کر رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک سٹی فورٹی ٹو کے کرائم سل کے انچارج عرفان ملک صاحب بھی ہیں نائف صدر کے امید بار ہیں عرفان صاحب بر صاحب یہ ایک اچھا جمہوری عمل ہے اور اس کو ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح میڈیا انڈسٹری بھڑتی جا رہی ہے اس میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جو صرف ہمارے آگے جنرلس جو تھے ان کو سپورٹ کرتا تھا یا ان کے مسائل کے حل کے لیے کام کرتا تھا لیکن یہ ایسی باڈی ہے جس میں آپ کے کاپی ایڈیٹر شامل ہوتے ہیں جس میں آپ کے دیگر دپارٹمنٹس کے لوگ جو ہیں وہ نیوز ریلیٹڈ ان کے لیے آپ ورکنگ کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ایمرا کی طرف سے ایک روایت رکھی گئی ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور ہم امید کریں گے کہ جو لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں جمہوری عمل میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور آئندہ لوگوں کے لیے بھی ایک راہ بنا رہے ہیں کہ وہ اس میں پارٹسپیٹ کریں اور اس باڈی کو آگے لے کے چلیں بڑے اچھے خیالات جو ہیں ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم آپ کو ایک اور بھی چیز بتائیں گے کہ ناشتے کا بھی بڑا زبردست انتظام کیا گیا ہے گرم گرم پٹھورے جو ان سے ہیں وہ یہاں پہ ہمیں لگتے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ ناشتہ بھی کر رہے ہیں احسن اگر آپ یہ ہمیں پٹھورے بنتے ہوئے دکھائیں کہ پٹھورے بن رہے ہیں گرم گرم پھر ادھر جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں ناشتہ کر رہے ہیں اس پٹھوروں کے ساتھ ان سے بھی ہم بات کریں گے یار یہ دیکھیں بڑا زبردست قسم کا گرم گرم پٹھورے بنا رہے ہیں یہ جو ایمرا سینٹر کے اندر الیکشن کے لیے آ رہے ہیں ان کو ناشتہ بھی کروایا جا رہا ہے تاکہ وہ ناشتہ کریں اور پھر جو ہے وہ ووٹ بھی کاسٹ اپنا کریں یہاں پہ کچھ دوست ہمارے ناشتہ بھی کر رہے ہیں اسلام علیکم رانہ صاحب سر کیسے آپ سر الیکشن ہو رہا ہے تین سال بعد آپ اوبزرور کے طور پر یہاں پر موجود ہیں دیکھیں یہ بری خوشی کی بات ہے جمہوری عمل جو ہے وہ اپنے آئے تکمیل تک کی رفت جا رہا ہے تین سال بعد ایمرا کے الیکشن ہو رہے ہیں اور میں نے ایسی رونگ لاہور پریس کلپ کے الیکشن میں بھی کم دیکھی ہے ایک تو ساری تندیمیں ایک ہو گئی اور بہترین الیکشن ہو رہا ہے ہم بطورہ ایزرور یہاں بیٹھے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ بہترین الیکشن کی جو روایت اب وہ اسے قائم کریں بلکل جی بہترین الیکشن کی روایت قائم کرنے کے لیے کوشش کی جائے ٹھیک ہے کذافی برٹ بہت شکریہ تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ قومی ریسلنگ ٹیم کا تربیتی کیم کوشنگ سینٹر لاہور میں شروع ہو چکا ہے اور قومی ٹیم کے ساتھ کھلاڑیوں سمیت تیس کھلاڑیوں کی کیمپ سے شرکت ہوئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وسیم احمد سے وسیم بتائے گا ساؤت ایشن گیمز کے لیے قومی ریسلنگ ٹیم کا جو تربیتی کیمپ ہے وہ پاکستان کوشنگ سینٹر لاہور میں جاری ہے جس میں جو پاکستانی ٹیم کے جو سات کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ ساتھ دیگر جو لوکل کھلاڑی ہیں تقریباً تیس کے قریب ان کو اس کیمپ میں مدو کیا گیا ہے تاکہ جو نیشنل ٹیم ہے ان کی تیاری بہتر ہو سکے اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے قومی ریسلنگ ٹیم کے کوچ سہیر رشید سلسہ بتائیے گا کیسی تیاری چل رہی ہے پاکستان سپورٹ سپورٹ کی جانب سے آپ کو کیا ہیلپ دی جا رہی ہے پاکستان سپورٹ بورڈ نے کچھ دنوں کے لیے کیمپ لگایا ہمارا مگر ہماری فیڈریشن نے اپنے لوکل جو کھلا رہی ہیں ان کو بھلا گئے اپنے نیشنل پلیئر کے ساتھ ٹریننگ کرا رہے ہیں انشاءاللہ نیشنل گیمز کے لیے ہم نے تیاری کیو ہی تھی مگر آپ سو ایشنل گیم میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے چار سے پانچ گول میڈل جیتیں گے جی بالکل پنچ چار سے پانچ کس کس ویٹ میں امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے گولڈ نکلیں گے کیسی تیاری ہے پلیئرز کی سکٹی ون کے جی میں ہیں اس سے پہلے انعام بٹ نے گول میڈل پشلی دعا بھی جیتا تھا اور انڈیا میں زمان انور نے جیتا تھا اس زفا عبد الرمانہ لرکا ٹھیک ہے وسیم بہت شکریہ تفسیرات سے آدھا کرنے کے لیے نیوز سٹوڈیو سے پھر بکتتا ہے وزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹی فارٹیو